بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا تَجْمَعَنَّا پَسْ نَا جَمْعَا ہو جَائِنْ عَلَيْكَ آمَيْا یَا مُعَازُ اے مُعَاز رضی اللہ تعالیٰ عنو خَسْلَتَيْنِ دُو خَسَلْتَيْنِ اے مُعَاز رضی اللہ تعالیٰ عنو پس آپ میں دو خسلتیں جمع نہ ہو جائیں این یک بیتا جزاؤ کا سبر کا وہ یہ کہ تیری چیخ و پکار تیرے سبر کو سلب کر دے این یک بیتا یہ کہ ضائع کر دے جزاؤ کا تیری چیخ و پکار سبر کا تیرے سبر کو فَتَنْدَمَعَلَا مَا فَاتَقَا پھر تُو شرمندہ ہو جائے اس پر جو تجھ سے چھن گیا یا پس تُو اس پر افسوس کرے جو تجھ سے چھن گیا فَلَوْ قَدِمْتَ عَلَىٰ سَوَابِ مُسِيبَتِكَ پھر اگر تُو اپنی مُسیبت کے سواب پر ثابت قدم رہے قَدْ اَتْوَعَتَا رَبِّكَ تو تحقیق تُو نے اپنے رب کی اطاحت کی وَتَنَجْجَزْتَ مَوْغُودَهُ اور تُو نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا عَرَفْتَ عَنَّ الْمُسِيبَتَ اور تُجھے مَعْلُوم ہو جائے قَدْ قَسُرَتْ عَنُوْمُمْ اور تُجھے مَعْلُوم ہو جائے کہ اس سے مصیبت کم ہو جائے گی قد قصرت عنو کہ اس سے مصیبت کم ہو جائے گی وَعْلَمْ اَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّ مِيِّتًا اور تو جان لے کہ چیخ و پکار وَعْلَمْ اَرْتُ جَان لے اَنَّ الْجَزَعَ کہ چیخ و پکار لا يَرُدُّ نہیں واپس لوٹا سکتی مِيِّتًا مُردے کو وَلَا يَدْفَهُ حُزْنًا اور نہ ہی غم کو دور کر سکتی ہے فَاخْسِنِ الْجَزَعَ پس تُو اپنی جزا کو بہتر بنا وَتَنَجَّزِ الْمُعُودُ اور وعدہ پورا کر وَالْجُزْحِبْ أَصَفَقَ مَا هُوَ نَازِلٌ بِكَ فَقَانْ قَدْ وَالْجُزْحِبْ أَصَفَقَ اور جو تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ تیرے غم کو دور کر دے گی وَالْجُزْحِبْ أَصَفَقَ تیرے غم کو مَا هُوَ نَازِلُ جو تجھ پر نازل ہونے والی ہے یعنی رحمتِ خدا مندی جو تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ تیرے غم کو دور کر دے گی فَقَانْ قَدْ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا کتاب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى آل الجمنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط اہل جمن کی طرف وَلَمَّا أَزْمَعَا أَبُو بَكَرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح شامی اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کو فتح کرنے کا پکہ ارادہ کر لیا اِسْتَنْ فَرَنَّاسَ لِجِحَادِ الرُومِ فَنَفَرُوا إِلَيْهِ اِسْتَنْ فَرَنَّاسَ تو آپ نے لوگوں کو جہاد کے لیے آپ نے رومیوں کے خلاف لوگوں کو جہاد کے لیے نکلنے کو کہا فَنَفَرُوا إِلَيْهِ تو پس وہ جہاد کے لیے نکل پڑے سُمَّرَا اَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا إِلَى آلِ الْجَمْنِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجِحَادِ پھر آپ کی رائے ہوئی کہ اہلِ جمن کو خط لکھا جائے اَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا إِلَى آلِ الْجَمْنِ کہ اہلِ جمن کو خط لکھا جائے يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجِحَادِ جس میں ان کو جہاد کی دعوت دی جائے وَيُرَغِبُهُمْ فِي سَوَابِهِ اور اس جہاد کے سواب کی کشش پیدا کی جائے فَقَتَبَ إِلَيْهِمْ پس اس نے ان کی طرف لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مئربان رحم کرنے والا ہے من خلیفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کے خلیفہ کی طرف سے اِلَى مَنْ قُرِيَا عَلَيْهِ كِتَابِ هَازَ مِنَ الْمُومِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ اَهْلِ الْجَمَنِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کی طرف سے اہلِ جمن کے مسلمانوں اور مومنوں کی طرف سلام علیکم کہ ان کو میرا یہ خط پڑھ کر سنایا جائے سلام علیکم کہ سلامتی ہو تم پر فَإِنِّي أَخْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ پس میں تمہارے لئے اللہ سے دعا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَتَبَ عَلَى الْمُومِنِينَ الْجِعَادَ پس بے شک اللہ تعالی نے فرض کر دیا مومنین پر جہاد وامرہم اور حکم دیا ہے انہیں اینفرو یہ کہ وہ نکلیں خفافاً حلقے وسکالاً اور بوجر وَقَالَ جَاهِدُوا اور اللہ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو بے اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسکم اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہی اللہ کے راستے میں فَالْجِعَادُ فَرِيزَتٌ مَفْرُوزَتٌ وَسَوَابُ عَنْدَ اللَّهِ عَزِيمٌ پس جہاد فرض واجب ہے اور اللہ کے ہاں اس جہاد کا ثواب عظیم ہے یعنی بڑا ہے وَقَدِسْتَن فَرْنَا مَنْ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى جِحَادِ الرُومِ بِشَامِ اور مسلمانوں کو جنہوں نے ہماری بات کو قبول کر لیا ہم نے انہیں رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے شام کی طرف نکلنے کو کہا وَقَدْسَارَؤُمْ اور انہوں نے جلدی کی الازہ لکا اس کی طرف وَعَسْكَرُوا وَخَرَجُوا اور وہ جمع ہوئے اور وہ نکل کڑے ہوئے وَحَسُنَتْ فِي ذَلِكَ نِجَتُهُمْ اور اس کے بارے میں ان کی نیت اچھی ہے وَعَزُمَتْ فِي الْخَيْرِيَحْ حِسْبَتُهُمْ فَسَارِئُوا عِبَادَ اللَّهِ لَا مَاسَارِئُوا إِلَيِّ اور اس نیکی میں ان کا عجرِ عظیم ہے پس اے اللہ کے بدو فَسَارِئُوا عِبَادَ اللَّهِ تم بھی جلدی کرو الہ اس کی طرف مَاسَارِئُوا جس میں انہوں نے جلدی کی یعنی اور اس نیکی میں ان کا عجرِ عظیم ہے پس اے اللہ کے بدو تم بھی جلدی کرو جس چیز کی طرف انہوں نے جلدی کی وَلْتَحْسُنْ نِجَتُكُمْ فِيهِ اور چاہیے کہ اس بارے میں تمہاری نیت نیک ہو فَإِنَّكُمْ إِلَائِخْدَ الْخُسْنَجَيْنِ پس تم دو بلائیوں میں سے ایک ہی طرف یقیناً جا رہے ہو اِمَّ الشَّحَادَتِي یا تو شہادت کا مرتبہ پالوگے وَإِمَّ الْفَتْقُ وَالْغَنِيمَتُ یا فتح اور مالِ غنیمت تمہیں ملے گا فَإِنَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى پس بے شک اللہ تبارک و تعالی لم یرزا نہیں راضی ہوتا من عبادت عبادت سے بالقول دون العمل بغیر زبانی عبادت کے عمل کے بغیر زبانی عبادت سے اللہ راضی نہیں ہوتا وَلَا جُتْرَكُوا آلُ عَدَا وَاتِهِ اور اللہ کے دشمن نہیں چھوڑے جائیں گے حتی یہاں تک کہ جہاں تک کہ وہ سچے دین کو اپنا لیں وَجُقِرُوا بِحُکْمِ الْكِتَابِ اور کتاب کے حکم کو تسلیم کر لیں اَوْ جُعَدُّ الْجِزْجَتَ عَنْ جَدٍ وَهُمْ سَاغِرُونَ جا وہ کافر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ بھی حقیر ہو کر حفظ اللہ لکم دینکم اللہ تمہارے لئے تمہارے دین کی فاظت فرمائے وَعَدَى قُلُوبُكُمْ اور تمہارے دلوں کو ہدایت بخشے وَزَكَّ عَامَالَكُمْ اور تمہارے عامال کو پاکیزہ کرے وَرَزَكَكُمْ عَجْرَ الْمُجَاهِدِينَ السَّوَابِرِينَ اور اللہ صبر کرنے والے مجاہدین کا عجر تمہیں عطا کرے وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ اور سلامتی ہو تم پر سبق کا ترجمہ ہمارا مکمل ہوا اس کے بعد ہمارے پاس سوالوں کے جواب ہیں تمرین ہے تو تمرین میں آپ التدریب الاول دیکھیں عجیبی عماجاتی ان الاسالتی درج زیر سوالوں کے جواب دیں تو سوال نمبر ایک ہے ہمارے پاس بِأَيِّ مُنَاصَبَتِن قَتَبَ رَسُولُ اللَّهُ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَمْ رِسَالَةً الٰمعاز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس موقع پر خط لکھا تو اس کا جواب ہے قَتَبَ رَسُولُ اللَّهُ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَمْ الٰمعاز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعزیه بِأِبْنِ لَهُ مَاتَا جب ان کا بیٹا فوت ہوا تھا تو اس وقت ان کو تازیت کرتے ہوئے خط لکھا تھا نمبر دو مَعَذَا دَعَا رَسُولُ اللَّهُ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنَ اللَّهِ لَمُعَاز بِن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اللہ کی رسول Ravenously رسولrun salam نے معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خدا سے کیا دعا کی جواب ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ اللَّهِ لِمُعَاز بِن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَن يُعَذِّمَ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ وَيُلْحَمَهُ الصَّبْرَ وَيَرْزُقَهُ الشُّكْرَ یہ اس کا جواب ہے عربی میں نمبر تین سوال ہے اس کا جواب ہے اس کے بعد سوال نمبر چار ہے اس کا جواب ہے یہ چار سوالوں کے جواب ہمارے ہوئے تو یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہے اور ترجمہ بھی یاد کرنے ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ